وآلہ وسلم یہ ایک مسئلہ پوچھنا تھا جی جی فرمائیے بھائی پوچھئے یہ بعض لوگ یہ اتراز کرتے ہیں ہاں ہاں کہ ہم بطوں کی پوجہ کرتے ہیں تو مسلمان بھی تو بیت اللہ کی طرف مو کر کے نماز پڑھتے ہیں تو یہ بھی تو پتھر کی پوجہ ہے تو اس کا کیا حال ہے میرے بھائی مسلمانوں میں سے کوئی احمق بھی بیت اللہ کو سجدہ نہیں کرتا ان کے بچے بچے کو پتا کے اس طرف ہم مو کرتے ہیں طرف تو ہر شخص کو کرنی پڑے اگر سحمت نہ ہوئی متجین ہو کسی طرف تو آپ مو کر کے سجدہ کریں گے وہ ہے مسجود الہ کہ کس طرف مو کر رہے ہیں ایک ہے مسجود لہو کہ آپ کس کو سجدہ کر رہے ہیں سجدہ اسلام میں ہر بچہ جانتا ہے کہ اللہ کو کرتے ہیں جو کہہ میں کعبہ کر رہے ہیں کافر نہ ہو جائیں کعبہ کیا اسی لئے آپ دعا دیکھیں نماز کی اللہ اکبر سے لے کر آخر تک کوئی کلمہ ایسا آتا ہے بلکہ علماء اسلام نے جیسے علماء شرمی فرماتے ہیں یہ دعا بیان فرمائی کہ کعبہ شریف پر جب پہلی نظر پڑے تو بندے کو چاہیے کہ وہ کہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ بہت بڑا ہے وہ پتھروں میں رہتا اس کا کوئی شریف نہیں ہے اس لئے ہم نہیں کسی پتھر کو پوچھتے روخ ہے وہ روخ ہے اس لئے کہ ساری امت مسلمہ جو اس میں وعدت ہو وہ جب نماز پڑھیں سب کا روخ ہے ایک سمت کو اور سمت وہ چنی گئی جس کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ نہ سورج کے غروب ہونے کیا نہ تلوک ہی ہے ایک مقام چنا گیا جس کی طرف مغرب والے مشرق کو مو کر رہے ہیں مشرق والے مغرب کو کر رہے ہیں شمال والے جنوب کی طرف اور چنا اس کو اس لئے کہ وہ توحید کا مرکز ابراہیم علیہ السلام نے بتخانے توڑ کر بیابان میں آ کر یہاں شرق کا کوئی مامور یہاں کوئی گھر نہیں تھا بھی تک انہوں نے ایک پاک سا حواجی میں بنایا اللہ کا گھر اور وہ وہاں نہ کوئی نبی دفن نہ کوئی کسی کبر نہ پیدائش صرف اللہ کا گھر یہ نسبت جائے کہ یہ اللہ کا گھر ہے مسلمان اس کی طرف اس لئے روک کرتے ہیں باقی جیسے مردہ غالب کہتے ہیں ان کے ذہن میں ہوتا ہے مسلمانوں کے ہے پر سرحد دراک سے اپنا مسجود قبلہ کو اہل نظر قبلہ نماء کہتے ہیں یہ قبلہ نہیں ہمارا قبلہ نماء ہے کیر کی طرح اشارہ کر رہا ہے کہ اصل تمہارا محبود ہوا ہے جس کو تم اللہ اکبر کہتے ہو یہ تو صرف اشارہ کرنے کے لئے ایک مقام ہے کہ توحید کے لئے ابراہیم اللہ علیہ السلام نے بنایا تحر بیٹ یا لتاہفر پاک رکھ شرک نہ یا ہو تو مرک سے توحید ہونے کی جیسے قوم میں اب ہم نے قرارداد پاکستان فیصلہ الہار میں پاس کی وہاں ایک منار بنا دیا یادگار کیلئے کہ لوگ اس کو دیکھیں تو پتہ چلے کہ پوری قوم نے یہاں اکٹھے ہو پر فیصلہ کیا تھا کہ اسلام کے لئے خطہ لینا تو یہ منارہ جو ابراہیم اللہ علیہ السلام نے بنایا حدل العالمی دنیا والوں کے لئے ایک روشنی کا مینار کہ لوگ سمجھیں کہ ابراہیم اللہ علیہ السلام نے شرک کا ساتھ ماہ کر کے توحید کا ایک مرکز بنایا کہ بھائی ہم اس کو سجدہ نہیں کرتے اس کی کوئی تاریخ نہیں ہماری دعا میں آتی اس سے کوئی مانگتے نہیں پوجہ تو کرتے ہیں کہ آدمی اس کی تاریخیں کرے اس سے کچھ مانگے اس کو سمجھے کیا ہم نے کچھ دیتا یہ تو آپ دیکھتے ہیں کہ سیدنا عمر بن الخطاب ایسے ہی لوگوں کا دماغ درست کرنے کے لئے تواف کرنے والوں کے سامنے یہ بات کہی کیا ہے حضر میں خوب جانتا ہوں کہ تو نہ کسی کا کچھ بگارتا ہے نہ کسی کچھ دے سکتا میں نے صرف اللہ کے رسول علیہ السلام کو تجھے بوسہ دیتے دکھا ہے اگر آپ تجھے نہ چون تو جو میں تجھے کبھی نہ چون صاف تو کھول بھی جائے کہ نہ تجھے نقصان بجا سکتا تو بہت پرستہ اگر کہتے ہیں تو زد سے کہتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں زمین اور آسمان کا فرق تین باتیں الگ الگ رکھیں مسجود علیہ کہ کس طرف نو کرتے ہیں مسجود علیہ این کے ساتھ کس عید پر کرتے ہیں زمین پر ہم سجدہ کرتے ہیں تو زمین کو تو نہیں کرتے ہیں اس پر کرتے ہیں تو ایک مسجود لہو کہ کس کو کر رہا ہے مسجود لہو اللہ ہے سجدہ اس کو کرتے ہیں زمین یا فرق جائے یہ مسجود علیہ ہے اور قبلہ جائے یہ مسجود انہیں ہے اور یہ بھی ایک بات جانی چاہیے کہنا کہ رسول نے اس لیے کہ یہ بے ایمان جائے ان کے موں بند ہو جائیں نفر نمازیں سواری پر جب پڑی ہیں سفر میں تو کوئی قبلہ کی پرواہ نہیں کی جذر سواری جا رہی ہے اس طرح کو موں کر کے آپ نماز اس طرح سواری ٹھک پہیں دیکھنے سے آگے کوئی قبلہ کر رہا ہے آدمی کی پتہ چل رہے لوگوں کو کہ بولتے ہیں کہ واضح کی خاطرہ کی زمین پر آئیے تو ٹھیک ہے سارے در موں کرو ورنہ ہم کوئی دیوار ایمارت کے پجاری نہیں ہیں